ابھی بھی جرنل موسیٰ اس زمانے میں سپاہی تھا جرنل موسیٰ محمد موسیٰ ہزارہ ہاں ہاں اس کے نام پر وہاں پر زمین ہے بکیتہ اچھا اچھا اس نے آزارہ کومنیٹی کیلئے جنب آزارہ کومنیٹی یہاں پر آباد ہوئے گا سر آپ نے جرنل محمد موسیٰ کو دیکھا بالکل دیکھا ہے سر یہ راج کمار کے گھر مجھے دکھائے دے پلیس ہم لوگ تقریباً ستر سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا یہاں پر رہ رہے ہیں یہاں یندو برادریز بھی ہے نا جی 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 راج کمار کا گھر ہوگا نا جی 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 یہ راج کمار کا گھر ہے سر اس کا کوئی بطیجہ کوئی اس کا چاچا ذات یہاں ہوگا سر نہیں سر یہاں پر اس کا کوئی بھی نہیں ہے وہ یہاں سے چلے گئے تھے تو اچھا وہ ترسہ پہلے آنجی مکان ہے اس بھی راج کمار راج کمار راج کمار یہاں پر ایرو تا یہ اس کا مکان تا یہاں پر وہ پیدا ہوگا وہاں پر رہتے یہ ابھی پیری برانا خوش امادین دا یک ویدیوی نوی چینلی سروری بینی دایزیز یہ منطقی لورلائی دنامی پہاڑی ملا مشہور است که مشہور ایرونی اندیستانی یا فیلم ستار اندیستانی دا نامی راج کمار دا این منطقی دا دنیا هم دا دا منطقی پہاڑی ملا لورلائی و کلانش دا و خانه راج کمار می خواستم بروم یک ویدیو بگروم از اونجی شمور نشان بگروم ای دروازه رو که منگنید ما دا پیششتوم ای امو دروازه تنوز مانده امو زنجیر و امو چیزا و ای جای رو که دروازه مینگنیدی یعنی برندگک بود اونجی خانه راج کمار است برنده ازیز منطقی پہاڑی ملا کچه هایش خیلی تنگ تنگ تنوز اونجی برادرهای سیک اندو بازی برادرهای هزاره و پشتون در این منطقه زندگی مکد و در این جایی که ما می گشتم که گو کونه نفر را گیر کنون تا که در بابد راج کمار یای که پهاری ملا مرا بگیا و ای خانه گلی رو که دروازه مانده ای امزو زمانه منده که پاکستان و اندوستان یکی بوده یعنی که اشتاد سلنه یا اشتاد و پنج سلنه خانه تنوز را اصده ولی در وضایش خیلی پچک پچک آدم باید خوب خود خود دوقت کنه باید اینجی جایش نه تا داخلی خانه بوره دیگه ولکم تو چینلی سروری ویدیو را تا اخیره بینیده باشین سر یا پهلی کون لوگ عباده ایز تنگ لیومه تنگ لیومه سر اندو بیته عبادکار بیته می کنیونی نینه سر اندو به گینیIMیم پهós په کنی لیومه خود ولی پة تنگ لیومه ایز سر و را تا دریف میگا مجمudات دیمکندگی سرز درون همتی بیتر there نینه در نینه بیتر همکار وفaignه را تنگ لیومه تو بندگی تنگ لیومه نینه در زندگی بسترانی gaps Jo نینه درانه ایز سر و زندگی بازار زندگی بازار زندگی بازار اciحام جیلیبی جو نمیدی ہے شیخ اسی راج کپور راج کمار اگر ماماد یوسف راج کمار راج کمار رچ کمار اس لئے ارانی اندستانی وقت قرار پاکستان و اندستانی ڈا رچ کمار اگل رچ کمار طور پاکستان کا ماضی سر یہ رچ کمار کے مجرے دکایا ہے؟ شمیر صلیان سر آپ کتان سال رکھتا ہے؟ ہم لوگ تقریباً ستر سال کے لگ بگ ارسا ہوگی ہے یہاں یندو برادریز بھی ہے نا؟ جی 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 اچھا اچھا یہ مکان ہے اچھا وقت که پاکستان اندستان یک جائب دا خانه راج کمار دا منتقی لورلای بدا خانه یزو تبال بلکل ثابت مندشت ست سلنا یا اشتات سلنا خانه باشا ونمو خشتاو دروازا سر یہ راج کمار کا گھر ہوگا نا؟ جی 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 یہ راج کمار کا گھر ہوگا اچھا سر اس کا کوئی بطیجہ کوئی اس کا چاچا ذات یہاں ہوگا سر؟ نای سر یہاں پر اس کا کوئی بھی نہیں ہے وہ یہاں سے چلے گئے تھے تو اچھا وہ ترسہ پہلے آنجی یہ جو انیس سو سنتالیس جو پاکستان اور اندستان الک ہو گیا اسی ٹائم سے یہ سب کے سب فیملی کے ساتھ چلا گیا؟ جی تقریبا یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے اچھا سر آپ کو معلوم ہے وہ انڈیا میں کس شہر میں گیا؟ سر اس کے بارے میں ہمیں تو معلومات نہیں مطلب اتنا پتا ہے کہ وہ جو ہے فلموں کے ہیرو بن گئے بعد میں بن گیا ادری تاریخ پیدائش ان کے یہی ہیں اچھا اور انہوں نے مطلب کافی عرصہ یہاں گزارا ہے ٹائم گزارا اس کے بعد وہ یہاں سے پھر شفٹ ہو گئے تھے جب یہاں سنتالیس کے بعد لوگ جانا شروع ہوئے تو یہ فیملی بھی جا چکی تھے سر راشکمار اندو برادری سے تھا؟ جی تقریبا وہ اندو برادری سے صحیح ابھی لورلائی میں بھی اندو برادری سے ہیں؟ جی جی بہت اچھا بہت اچھا ہے سر میں تو ادھر جو میں اپنا ملک جو ہے آفٹریلیا میں میں اندو 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 سے بہت جی بہت اچھا کام کیا ہو اور بہت ریسپیکٹ کرتا ہو اب لوگوں کا ریلیجن کو اور یہ تو ریسپیکٹ کرنا چاہیے سریں بہت خوشی ہوگی سر آپ سے ملک مرحبانی شکریہ بہت یہ سلیم صاحب ہے یہ اسٹ پارے میں سلیم زمری صاحب سر اناک در پالی میسینہ کیا؟ سلیم زمری صاحب نام درہ نام تیچر عزبو یا مرپادا کو دفیزیار فزیکس سائنس ٹیچر وجود ڈیو شرانی امگدہ سر اب ابھی آپ کا عمر کیا ہے سر میرا عمر اسٹیم پر چیہ سر سال ہے چیہ سر سال میں پیدا بھی اسی پڑی مہنے میں ہوا ہوں اس پرانا پڑی مہنے کھا جاتا ہے اس میں پہلے انہیں سارے تقریباً سکھ آبادی زیادہ آبادی یہ نیچے جو ہم لوگوں کا سکول ہے جو پلیس لین یا گردوارہ سکول کہتا ہے کھلاتے ہیں آج کل آئی سکول ہے یہ اس کا مکان تھا یہاں پر وہ پیدا ہوا وہاں پہ رہتے تھے یہ ابھی پہلے یہ برانڈا کھلا تھا یہ اس کے ساتھ باتروں میں پیچھے بھی دو کمروں کا مکان ہے یہ بھی اسی میں ابھی بھی اس کے درمیان میں دروازہ موجود ہے اس گر والوں نے پھر وہ مکان چونکہ یہ سکول کا یہ کالونی ہے ساتھ کالونی تھا سکول کا اس سے پہلے جو نب یہ چوکی تھا پلیس کا یہ پلیس کا چوکی تھا چوکی کے بعد جب یہ ہو گیا تو یہ سکول کے کوارٹر بن گئے یہاں پر جو نب جو سکول کا وارڈن تھا یہ وارڈن رہتا تھا اس مکان میں اس کے ساتھ جو مکان ہے وہ ابھی دو ہو گئے ہیں تو وہ جو نب بچوں کا آشٹل ہوتا تھا سردار آمد شاہ کیتران بغیرہ جو نب بڑے بڑے لوگ یہاں پر رہتے تھے یہ مکان بھی دو اسوں پر مشتمل ہے اس کے سیڑھ ورلا جو مکان ہے وہ بھی اس کے درمیان ابھی بھی دروازہ موجود ہے بگر تالہ لگا ہوا ہے پھر یہ ماشر رحمت علی نے یہ مکان سر ابھی یہ گھر کیوں بند ہے سر یہ ٹیچر ہے وہ گئی ہوئی سکول اس کا ایک بچہ جو نب ترکی میں پڑتا ہے ایک بیٹی ہے بھی جو نب وہ پنڈی گئی ہوئی سر راج کمار صاحب ابھی زندہ ہے وہ زندہ ہے بھی زندہ ہے سر آپ نے بچپن میں اس کو دیکھا ادھر نہیں دیکھا یہ تو سن انیس سو سنتالیس چلے گئے تو یہاں سے اچھا تو اس کا میں نے کانس دیکھا اس سن میں پیدا نہیں میں پیدا نہیں ہوتا چپن میں میں پیدا ہوں انیس سو چپن میں یہ سنتالیس کی بات ہے یہ بلکل وہی پرانا اصاب ہے ابھی تک اس کو کوئی ری بلٹ نہیں کیا صرف یہ برانڈا بند ہو گیا لوگ آتے تھے جاتے در بیٹھے ہوتے تھے یہ برانڈا تھے اوپن تھا اوپن تھا بیٹک تھا بیٹک تھا یہ اس کے ساتھ باتروپ تھا اچھا یہ بی بی ہے بیٹک موجود ہے لیکن اب انہوں نے بند کر دیا یہ پیچھے سے اچھا ڈکوریٹ لورلائی کا کسی زمانے میں ٹاپر مکان یہ تھا اچھا ہم اس کی بہت میں ملا گر مجھے بھی نہیں بتا ہوا سمجھ گیا ہم کیا بولیں تو ڈیلاک وہ تو بولتا تھا ہم چلیں گے تو ایسا ہو جائے گا یہ آئے سمجھ گیا تو ایسے ڈیلاک ہیں تو ہم لوگ اس کے بی بی دیکھتے ہیں ویڈیو میڈیو میں کبھی کبھار دیکھتے ہیں اس کو کیوں پہاڑی مل لکے تھا یہ پہلے بس پہاڑ بھی پہاڑ یہ اتنی پہاڑی تھا یہ چھوٹا سپاڑی اور سب سے اچھا گر راج کمار کا تھا یہ مثال لورلائی کا ٹاپ کا مکان ہی ہوتا ہے اہا یہ مارا بی بڑا آثرت ہوتا تھا یہ مکان میرا ہوتا ہے اہا ہم لوگ بچے ہوتے تھے ایک یہ مکان تا ہے یہ میرے تھا یہ میرا مکان ہے اب اب ایدری ہے بھی اہا یہ تو بات کا بنا ہوا ہے اہا یہ تو سنونیسو کون کا بنا ہوا ہے نیسو یہ کون ہاں یہ میرا مکان ہے میں نے خرید آئے بھی اچھا تو یہ مگر یہ جو ابھی بھی انڈیا سے لوگ آتے ہیں وہ جگہ سے آتے ہیں مکان کو دیکھتے ہیں اندر جاتے ہیں سر ابھی انڈیا سے لوگ آتا ہے راج کمار کا مکان دیکھنے کے آہ بلکل آتے ہیں اہا کئی بار جو نب آتے ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی آئے تھے تو وہ بھی خواہش رکھتے تھے کہ ہم اندر چلے لیکن باجی در نہیں تھی باجی گئے ہوئی تھی اسلام با دوستو ہم لوگ بالکل راج کمار کے گھر کے سامنے ہیں لیکن ابھی جو ہے بدقسمتی سے اس کا گھر بند ہے جو باجی اس کے اندر رہتا ہے وہ بھی اسکول گیا ہے مجھے بہت خواہش تھے کہ میں اندر چلے جاؤ جہاں راج کمار رہتے تھے تو میں اس کو دیکھ لو اس کا روم اس کا جو بیٹ روم وغیرہ جو ہے اس زمانے کا ابھی تک تقریباً ساٹھ یا اسی سال تو ہو رہے سر نا اس سے زیادہ زیادہ ہوئی گا یہ مکان جو ہے بہت پرانا ہے جب راج کمار پاکستان اندستان الگ ہو گیا راج کمار یہاں سے جب ریفیوج کیا انڈیا گیا وہاں راج کمار بہت بڑا فلمسٹار بن گیا اور اس کا قسمت بدل گیا سر الکل بدل گیا لوگ اگر ادھر بھی دیکھیں جو یہ مکان اس کا تا اس زمانے میں جس کا مطلب ہے یہ بچہ ایک فیملیز تعلق رکھتا تھا یہ سرمایہ دار فیملیز تعلق خام خارکتا تھا جی سر یہ زمانے میں ٹافر کا مکان تعلق لئے لگا خام خواہ وہ جو نب سرمایہ دار فیملیز تعلق رکھتا تھا بلکل سر بلکل سر اس کا کوئی باپ دادا نانا نانی کوئی فیملی یہاں ابھی نہیں ہے نا نا ادھر کوئی کوئی بھی اس کا نہیں کوئی بھی اس کا یہاں پر نہیں سرمایہ نے سنا یہاں ایک اندو برادری کا دوکان تھا وہ ابھی تک بند ہیں وہ جب یہاں سے گیا انیس سو سنتالیس وہ بہت رویا اس کے بغل میں ایک پشتون تھا جو وہ اندو جب وہ یہاں سے ریفیوج ہو گیا گیا وہ در وہ بہت رویا وہ پتان بھائی کو بولا کہ میں ایک دن واپس آنگا تو میرا دکان کو خیال رکھنا جب وہ گیا تالہ کا چابی پشتون برادر کو دیا کہ میں ایک دن آپس آنگا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا شاید ابھی اسی یا پچاس یا نوے سال ہو رہے یہ جو پشتون بھائی تھا وہ فوت ہو گیا اللہ اس کا جنت نصیب کرے اور اسیت کیا اس کا بیٹے کو کہ یہ دکان کسی کا امانت ہے اس کو نہیں کھولنے کا اور اسیت کیا دوسرا بیٹے کو لیکن وہ دکان ابھی پچاسی یا نوے سال ہو رہا ہے لیکن وہ ابھی تک بند پڑا ہے سر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں مختر میں ہے کیونکہ کھاکڑی ہندو جو کھلاتے تھے جی وہ زیادہ تھا مختر میں مختر مختر میں ابھی بھی جنب گرے پیرے یا تالہ شدہ جنب مکان دکان وغیرہ موجود ہیں دوستو تمہیں کوشش کرتا ہو کہ میں مختر جاؤ اس دکان کو بھی اس کے فوٹیج لو کہ تقریبا پچاسی یا نوے سال ہو رہا ہے ابھی تک وہ بند پڑا ہوئے جب اندو برادرز یہاں اندستان گیا پاکستان اندستان الک ہو گیا اور پتان بھائی کو بلا کہ امانت ہے آپ کے پاس ابھی تک اس کا امانت اسی طرح پڑا ہے اگر اس کا کوئی نواصہ زیندہ ہے تو آ لے پاکستان میں دکان کھولے باپ دادا کا دکان اس کو دیکھ اسی طرح تھل چھوٹیالی کی نام سے مشہور یہ مغنوں کے دور میں جو نام ہم لوگوں کہا ڈسٹرکیٹ کوٹر سمجھے اچھا وہ زمانے میں تک نام کوئی اور ہوگا ڈسٹرکیٹ کوٹر ہوگا پھر جو انگریز آئے نا انگریز چونکہ وہاں پر دو قسم کے مچھر پیدا ہوتے ایک چھوٹا مچھر ایک بڑا مچھر چھوٹا مچھر اتنا خطاناک اگر کارٹ لے نا مجھے بھی کارٹ میں بھی دکی کرینے والا اچھا تو ایک جو نا بڑا مچھر ہے پھر انگریزوں کو یہ پسند نہیں آیا انگریزوں نے جو نا مختر کو ابھی بھی وہ زمین ہے چھامنی کے نام ابھی بھی جنرل موسی اس زمانے میں سپاہی تھا جنرل موسی محمد موسی ہزارہ ہاں اس کے نام پر زمین ہے اس نے آزارہ کمیونٹی کیلئے آزارہ کمیونٹی یہاں پر آباد ہوئے سر آپ نے جنرل محمد موسی کو دیکھا بلکل دیکھا اس زمانے میں نہیں اس زمانے دیکھتے رہے تو ہم لوگوں کے برادری کے آزارہ برادری پر موسی موسی آزارہ پر انگریز کو مزا نہیں دیا کیونکہ وہ آباد ہو سی پانی اور آباد ہو سی پسند آیا کیونکہ یہاں پر اندو تھے کھاکڑی اندو کھلا اندو تو یہاں پر انگریز پر آگر آباد شہر سر آپ نے گیا ہے اس گھر کے اندر کبھی گیا آزاروں دفعہ دکھتا ہے اندر اندر ہوئی چیز ہوئی چیز ہوئی زینہ ہے صرف جنب گیا کہ برانڈے کو آج کل انہوں نے باجی نے گریل کر اس کو بند کر دیا یہ پہلے جنب اوپن برانڈا تھا اوپن بیٹک ہے یہ اس کے ساتھ زمانے کا بات روم ہے پیچھے سے بڑا خودصورہ تھا اس میں بڑے بڑے کھڑکیاں لگی ہوئی تھی پھر یہ بچے وغیرہ کچھرہ مچھرہ ڈالتے دی جالی مالی کو پھار دیا کچھرہ فرباجی نے اس کو بند آج 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 انڈیا تو ایک بہت بڑا کانٹری ایک بہت بڑا مول کے انڈیا کے لیے ایک شیئر ہے بولتا ہے اے ناچ گانا برسو پرانا انڈیا سیسی کا سارا زمانہ انڈیا والو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو راج کمار کا گھر جو یہی ہے میں بالکل اس کے دروازے ہوا ہے ادھر تالہ تو نہیں لیکن یہاں شاید چینج ہو گیا لیکن اے شاید پرانا زمانے کہ یہ بھائی جو ادھر کھڑے ہے یہ بولتا یہ وہی پرانا زنجیر ہے جو راج کمار کے دور میں یہاں لگے ہوئے تھے شاید دیکھو یہ جو یہاں ٹچ ہوا ہے یہ لکڑی جو بلکل اندر گیا ہے تھوڑا سا اس کو کیا بلتا ہے وہی ہوگیا سمجھ گیا جتنا میں کوشش کرتا ہو کہ میں اردو صحیح بولو لیکن یہ نہیں ہو رہے ہم سے کیونکہ میرا مادری زبان یہ ہزارگی ہے اس لیے تو میں کوشش کرتا ہو کہ صحیح اردو بولو لیکن تھوڑا سا مسٹیک ہوتا ہے کیونکہ میں تقریبا پچیس سال میں باہر آفٹریلیا میں زندگی گزار رہا ہو میرا اردو تو پہلے بھی صحیح نہیں تھا ابھی زیادہ گڑ وڑ ہوئے لیکن یہ جو آن ہم لوگ جرنگانا بلتا یہ آن جو یہاں لگا ہو ہے یہ بلکل گینٹی گینٹی بلتا ہے یہ یہ لگاتا اچھا اس جگاہ میں یہ سراغ بھی نا آہا یہ جو لوگ کھینچتے تھے تو جو گلیوں اس کو کان میں گلے میں گھنٹھا ٹنگ یہ کھینچتا تھا آہا یہ بچتا تھا آہا یہ گینٹی بات میں لگا ہے لیکن پہلے زنجیر سے کھینچتا دوسر آواز آواز آہا جی بل جو بہت بہت سر بہت شکریہ جو اپنے تایم در گرمی کھلا اگر بہت دانیوال اگر بلک 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 دوکان بلک دوستو لڑلائی ایک چیز بہت مشوری جا بی جاو وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ میمان نوازی کرتے ہیں کہ چاہ یا روٹی کھا لے تو اگر ہم لوگوں کے پاس ٹیم گھتا تو ہم لوگ ضرور بھائی کے ساتھ چاہ پیتا لیکن ابھی ٹائم بہت کمیں ہم لوگ رات اپس کوئٹا جانا ہے تینکیو سر تینکیو دوستو یہ جو گلی نظر آ رہے ہیں یہ مین بازار ہے ادھر لوڑ لائک ہے لیکن یہ راش کمار صاحب کے گلی ہے راش کمار تو ابھی بہت بڑا ایرو ہے فلم سٹار ہے ایکٹرز ہے بہت سیریس ایکٹر ہے سر آپ نے بھی گیا ہے اس گر کے اندر کبھی ہے نہیں بچپن تو ادھر گزرے بہت ہے اندر نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے یہ سلامت ہے سلیم صاحب کا گر ہے اسی زمانے کے بعد سلامت ہے یہ گر ہے یہ ہے ابھی اکثر پکے بن رہے ہیں یہ گر ہے یہ گر ہے آگے اور بہت سے گر ہے جو آئی بھی تاک سی پارٹیشن سے پہلے جو بنیتے ہیں وہی تعمیر ہیں میں تعمیر ہیں یہ سارے مالہ پہلے ریزیڈنشل تابی آپ دے کے یہ سارے مارکیٹ ہے یہ سارے کمرشل بن رہے ہیں ریزیڈنشل تابی میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے دو تین شارٹ لوز کا گر اس کا دور جو ہے دروازہ شارٹ لیتا ہوں یہاں سے ہم لوگ پھر جائیں گے صحیح 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 نہیں بانیش لکھو بچے 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 شکریں شکریہ شکریہ موسیقی اگر remains شکریہ مرمانی شکریہ یہ ہے راجکمار صاحب کی گر ہم نے من قبل دشادہ یہ ہمارے گناہ ہمارے گناہ یہ دوں میں دواری دواری ساری چیین دواری سارا یہ سو سال بعد 10 سال بعد یہ سو سال بعد یہ نوے سال کا بندہ بھی یہی کہتا ہے کیا میں یہ یاد نہیں پڑھ رہا ہے تقریباً دو مینے مسلسل بارش اب یہ کوئی دیوار یہ اس دور کے دیوار ہے فارٹیشن سے پہلے سن تالیس یہ انیس سو سن تالیس سے پہلے یہ دیوار ہے یہ دیوار ہے دروازہ دیکھ دوستو یہ جو گر یہاں دیکھ رہے ہے بائی بلتا ہے آپ توڑا اس طرف آجائے کہ ابھی بھی گیر نہ جائے بنیاد ختم ہو جائے توفانی بارش سر اس کے اندر ابھی کوئی نہیں رہتا ہے میں خیلی نہیں نہیں کیونکہ اس کا دروازہ جو بلکل ڈسٹروائی اور ختم ہوئے ابھی یہاں پہ کمرے تھے شاید یہ بھی ابھی تو دوستو یہ جو دیوار اور گر ہے یہ دیوار ہے اس زمانے کا دروازہ اگر کمرے میں توڑا اگے آجائے اس زمانے کا دروازہ جو بہت چوٹا تھا جب بند آتا تھا تو سر اس طرح کر کے اندر جاتا تھا اگر میں ابھی میرا کت بہت چوٹا ہے اگر میں اس کے اندر جاؤ تو نہیں ہوتا ہے ہم سے کیونکہ اور دیوار بھی سر بلتا ہے بہت خطرنا کہ یہ گر نہ جائے یہ انیس سو سنتالیس سے پہلے اندو برادری کا گر ہے کیونکہ اندو بکلے آکسر جو دیوار یہ لکڑی کا دروازہ اور اس کا چین بھی اسی زمانے کا ہے دیکھو یہاں چین تبدیل ہوئے یہ پرانے زمانے کا ہے اچھا یہ کنڈا جو ہے یہ پرانے زمانے کا ہے اس کو اس طرح تھالا لگتا تھا دیکھو زبردست سر یہاں تو بہت تارکی تارکی چیزیں چیز ملتے ہیں یہاں اور یہ یہ دکھان جو ابیتر دکھر ہے یہ کتنا سال پرانے دکھانے یہ تو کشیف پدرکلا سابس ہے دکھان تو بود پرانے تیس سال یہ دوائیہ اور نسوار نسوار تو دوستو یہ بزار جو ہے انیس سو سنتالیس سے پہلے تقریباً انیس سو سنتالیس سے پہلے ایروڈا انیس سوپرات اگل آپ کے پہلے کے پہلے متین میں اس نے wiem سانت کے پہلے دکھانا ہمیں benا اگل آپ کا لائے اندورا اٹھانے کشیف اندورا 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 سر یہاں بہت رش بھی ہے یہ بھی اندو برادری کی ہے سر یہاں جو یہ بازار ہے اس بازار کا نام کیا ہے سر یہ صدر بازار ہے یہ بھی اندو برادری کیا ہے میں بتاتا چلوں چلے ہاں بہت یہ باقی دوکان ہے سر یہ ہیں تو مكمل رام چندر ایک ایک ہے یہ گوٹ ہے یہ گوڑ ہے یہ زبردست گوڑ ہے ہاں سر یہاں سر یہاں ارت دکھان کے سامنے گوڑ کا بوری پڑا ہوئے ہیں یہ پاوندان کوچی لوگ لے تھے اچھا کوچی لوگ سر اس کو میک دفع دکھا لو یہ جو بوری دکھ رہے ہیں یہ سب گوڑ ہیں سارا گوڑ ہیں مختلف قوالیٹی ہے یہ یہ دو تین چار قوالیٹ سارا گوڑ 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 یہاں کھانا ہے یہاں کھانا ہے یہاں کھانا ہے وہاں کھانا ہے اس طرف کیا اس طرف جاتے ہیں صحیح ہے دوستو ہم لوگ جاتے ہیں چوٹ کے دکان میں چوٹ چوٹ بھی بلتا ہے زمان چنگیزی کے دکان میں جو ہمارا کونسلر سر ابھی جو ہم لوگو چوٹ کے دکان جاتے ہیں اس کا نام کیا ہے زمان چنگیزی زمان چنگیزی کٹوالر بھی تا نا ابھی ہمارا کونسلر بھی ہے سوشل بند ہے اس نے ازارہ برادری سے آیاں چنگیزی ہے جب چنگیزی تو ازارہ برادری اس نے ازارہ برادری چنگیزی تو کھاکڑ پیا نہیں آتا ہے سر یہ دکان اس دکان میں بینے جو ہمارا کھانا ہے یہاں کھانا کھانا ہے یہ دکانا ہے اس دکان کا زمان چوٹے بچے تو ہمیں یاد نہیں کاف کھو لے چالی سال سے ہمیں اس سفتے ہیں آپ کبھی یہاں سے چوٹ خریدا سر؟ ہمیشہ پہلے تو یہ ریڈی میٹ نہیں آتے تھے یہ باٹھا وغیرہ نہیں آتے ابھی بھی آپ کے پیر میں چوٹ ہے؟ نہیں یہ تو خویٹہ سے ریڈی میٹ ہے لیکن اکثر ابھی لوگ کیا پیناپ دے کر لیتے ہیں سر یہ چوٹ ریڈی میٹ والا چاہے یا آرڈر والا ہے؟ آرڈر والا چاہے اچھا ہے نا؟ ہاں یہ تھوڑا سمیں گے ہو گیا یہ لوگ کوئی کوئی لیتا ہے نا اچھا دوستو تو ہم لوگ جاتے ہیں چھنگیزی صاحب کے دکھان میں جو حسین علی صاحب کا چوٹ کا دکھان ہے تو ویڈیو کو ہنٹ تک ضرور دیکھئے موسیقی